سب سے پہلے میں آپ کو جیسے کولم چارٹ ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ گئے انسٹ سے ہم نے کولم چارٹ لگا دیا اب اس پہ جب آپ نا اس کی ڈیٹا سیریز کے کلک کریں گے نا کسی بھی ڈیٹا سیریز تو ایک سیریز کا فارمولا دکھاتا ہے دھیان دیا کبھی اس طرح سیریز کا ایک فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس سیریز کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کا یہ جو ہے ڈی ون یہ آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے جو یہاں آ رہا ہے پسٹ جو ہوتی ہے نا لیجنڈ ہوتا ہے پسٹ جو ہوتا ہے ہمارا سیریز کا فارمولا کسی بھی ڈیٹا جو کوئی بھی آپ کو سنگل کولم دکھ رہا ہے ایک کولم کی جو رینج دکھ رہی ہے وہ ہر ایک رینج کے لیے الگ الگ فارمولا ہوتا ہے یہ پی ون کے لیے الگ ہے اس کے لیے الگ ہے پی ٹو کے لیے پی تھری کے لیے الگ ہے پی فور کے لیے الگ ہے اب آپ مان لیجے آپ کا پی ون جو ہے پہلے نمبر پہ ہے آپ اسے دوسرے نمبر پہ لانا چاہتے ہیں تو اس میں جو پہلی ہوتی ہے ہماری لیجنٹ اینٹری ہوتی ہے دوسری جو ہوتی ہے ہماری یہ کیا نام ہے ایکسس کی اینٹری ہوتی ہے تیسری جو ہوتی ہے ہماری ڈیٹا کی اینٹری ہوتی ہے جس کے بیس پہ آپ کا یہ value show کرتا ہے اور چوتھی جو ہوتی ہے ہماری index position ہوتی ہے اب مان لیجے مجھے پی ون کو دوسری جگہ show کرنا ہے تو میں نے one ہٹا کے یہاں two کر دیا second position پہ آگیا یہ ٹھیک ہے جی دوسرا چلتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے نا جیسے آپ لے جا رہے ہیں گڑپل کر رہا ہے اب ڈیٹا کو جیسے نام کی چینجنگ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا ابھی اس طرح سے کر رہا ہے آپ کے چارج میں آپ ڈیٹا یہاں سے اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی؟ آپ اس ڈیٹا کو اس کے سہارے مت لے رہنے لیجے کیونکہ پائی وٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے اٹھاتا ہے اگر بدل گیا تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے جو بھی ہے ہم چارٹ کے ساتھ ڈیٹا بلٹ کر سکتے ہیں ہم چارٹ کے اندر ہی ہم اس کو سیپریٹ چارٹ بنا سکتے ہیں جیسے ہمارے ڈیٹا کا کیا option ہو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ کا ڈیٹا بھی لے کے چاہتا ہے اب ڈیٹا کو مجھے individual کرنا ہے میں کیسے کروں گا ایک سب سے simple option بتا دیتا ہوں آپ کو ہر ایک اس پر جا کے select کر کے f9 press کر دیجئے میں نے بتایا تھا کہ calculate کے لیے ہوتا ہے ٹھیک اور یہاں سے ایک اس کو select کر کے f9 کر دیا اس کو select کر کے f9 کر دیا جتنا بھی reference لے رہا ہے address reference اب جب میں اس پہ enter ماروں گا اور اس پہ click ہے یہاں پہ کچھ بھی highlighted نہیں دکھا رہا ہے جو text ہوتا ہے وہ double crates میں ہوتا ہے دوسرا جو access entry ہوتی ہے as an array ڈالی ہوئی ہے curly braces کے اندر ہے نا value بھی اسی کے recording curly braces میں ڈالی ہوئی ہے اور index position اکیلی ویسی رہتا ہے تو ہمارا ایک جگہ سے چھوٹ گیا ابھی کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ connected ہے اگر میں اس کے کچھ بھی change کرتا ہوں تو اس کا impact directly یہاں پڑتا ہے ٹھیک ہے جی ڈائب ہو گئے نا بیچ کے کچھ اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ data کو ہی میں separate کر دوں پہلا میں نے کر دیا دوسرا بھی procedure ہے حالانکہ کئی بار آپ manually بھی type کر سکتے ہیں پر میں اس کی problem سے آپ کو بچا دے رہا ہوں manually type کرنے کی ضرورت نہیں آپ کر کے f9 press کیجئے select کر کے بس sheet کو calculate کر دے گا اور enter دبا دیں ضرور یہ دوسرے کو الگ کر دیا چلے پہ انوان لیجئے دو کو ہی لے لیتا ہے کیوں پھال تو محنت کریں اب یہ جو چارٹ ہو گیا ہمارا کسی بھی data series پہ جاؤں تو یہ الگ ہو گیا ہے اگر میں یہاں سے data delete بھی کر دیتا ہوں تو اس کا کوئی فرق آپ کو چارٹ پہ نہیں دیکھے گا یہ آپ کا چارٹ چارٹ کے اندر ہی data ہے اس کا اپنے آپ میں ایک special entity بن چکا ہوں چیک آپ بلینک چارٹ کوئی جو دے دی مرام شام حریش بلینک 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 یہاں پہ یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ ایسے اس طرح سے entry دکھائے گا کوئی بھی data change کرنا ہے آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہے ٹھیک ہے جی رائٹ کلک کر کے add data label کر دوں تو یہ value دکھائے گا اور پھر سے ویسے ہی آپ percentage دکھانا چاہیں جو مرجی دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں یا اسے value دکھانا چاہیں value percentage دیکھانا چاہتے ہیں کس جگہ دکھانا چاہتے ہیں یہ آپ کے داؤٹ ڈیٹا چارٹ ہے جن کا ڈیٹا انہی کے اندر ہی ہے اور آگے چلتے ہیں اب جیسے آپ کو کچھ چائٹ لگانا ہے آپ اس طرح سے چائٹ لگاتے ہیں کئی وہاں پرابلم ہاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا الگ الگ ہوتا ہے یہاں تو چلو آپ جگال باجی کر کے لگا بھی دیتے ہیں یہاں پہ بیچ بیچ میں بلینک اٹھلی دکھا رہا ہے بلینک تو چلو میں ہٹا دیتا ہوں یہ چلا بھی جائے گا یہاں تو ٹھیک ہے پر تک کیا کرنا ہے جب آپ کا یہی ڈیٹا الگ الگ پیج میں ہو جیسے ایک اتنا یہاں پہ پیون کا ادھر ہے پی ٹو کا شپائے میں پی ٹھری کا اس میں میں پی سیون پہ چارٹ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو الگ الگ ڈیٹا کہاں سے اٹھائیں گے پنڈا میں نے بتائی دیا آپ کو کیسے کرنا ہے بلینک چارٹ یہاں آپ کا رائٹ کلک کر کے سیلیک ڈیٹا سب سے پہلے لیجن ڈیٹری اٹھا لیں گے اپنی پی ون پی وہ والی اور سے سٹارٹ تھا ہمارا سیریز نیم یہ ہے اور سیریز ویلیو جو ہے یہ جو ون لکھا ہوا تھا نا کرلی پیس میں اسے ہٹا دیں جا کے اس طرح سے فل ریفرینس دینا ہے اوکے پی ون کے انٹری ہو گئی پی ٹو کو سیلیکٹ کریں گے پی ٹو کی انٹری ہو گئی پی ٹو کو سیلیکٹ کریں گے سیٹ سکس میں تھا تینوں کی انٹری ہو گئی ہم ان کا وہ چاہیے ساتھ میں جو جنوری پروری وغیرہ آ رہا تھا تو یہاں اوریجنٹل ایکسس میں جائیں گے یہاں سے جا کے وہ والی رینج سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی انٹری آ گئی اب لے آؤٹ میں جا کے ہمیں ٹائٹل بھی چاہیے چارٹ ٹائٹل چارٹ ٹائٹل انٹر کر دیا ٹائٹل کی ایک خاص بات ہوتی ہے آپ مطلب چاہتے ہیں کہ میں وہاں چینج کروں تو چینج ہو جائے تو کسی بھی ایمیج میں اس کا ہی نہیں کسی بھی ایمیج کا یا شیپ کا جس میں آپ ٹیکس لکھتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں یہاں فارمولا بار میں جائیں ایکول ٹو لگائیں اور وہاں چیٹ سکس میں لے رہا ہوں یہ سیلز دکھا دیا اب چیٹ سکس میں میں کیا کرتا ہوں کچھ بھی نام چینج کرتا ہوں نا اپنا ہی نام دے دیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا یہاں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ شیپ میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مطلب بڑی آسی جیسے شیپ بنائی ہے آپ نے اور اس میں کوشل لکھ دیا یا جو بھی لکھ دیا جیسی فارمیٹنگ کرنی تھی کر دی اس کا بھی ٹیکسٹ جو ہے لنکڈ کیا جا سکتا ہے کیا ہوا یہ یہاں سے تب تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کوئی بھی ایک جیسے ہمیں ڈسپلے روکس ٹائپ کا دکھا اب میں اس کو لنکڈ کر دیتا ہوں یہاں فارمیٹنگ کر دیتا ہوں یہاں فارمیٹنگ کر دیتا ہوں اس کو سیلیکٹ رکھتا ہوں فارمیٹنگ کر دیتا ہوں فارمیٹنگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ شیپ ساتھ کی اس طرح سے بھی ورک کر سکتے ہیں بینر ٹائپ کا نہیں دکھاتے جیسے نیٹویکٹ پہ لکھا رہتا ہے کافی وہ ایسے ہوتا ہے فارمیٹنگ کر دیتا ہوں فارمیٹنگ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ سے آپ چینج کر دیتا ہوں بار بار آپ کو یہاں چینج کر دیتا ہوں اپنی آٹومیٹک چلے گا آٹومیشن کا پارٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ کہ آپ کے لئے ہومورک ہے چارٹ میں تو مطلب جو چیز ایڈوانس تھی وہ تو ہو چکی اب ہومورک میں کیا کرنا ہے آپ نے ایک یوٹیوب تے ایک ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ میں اور چیز میں سمیہ نہ خراب کر کے آپ کو جب تک ایک نئی چیز دیتا ہوں یوٹیوب میں جا کے یہ کرنا ہے how to create speedometer ان ایکسل ٹھیک ہے جی یہ والا اگزامپل آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ایک بار اور میں تو چاہوں گا آپ بنا کے دیں یہ بنا 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 کے نا مجھ کو میل کر دینا آپ دیکھ سا رہے ہیں اسکرین دیکھ سا رہے ہیں صحیح سے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو نا ایک ساٹ منٹ کی ویڈیو اس کو دیکھ لینا اور اس کو بنا کے میرے کو میل کر دینا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی کیونکہ ٹائم خراب کیوں کروں جو چیز پہلے سے تھوڑا سا آپ کو بھی سیکھنے کی اب باقی اب چلتے ہیں ہم نے تھوڑے سے کنٹرولز کی طرف اب دیکھیں ایک سامنے آپ کے یہ چارٹ ہے یہ ڈیٹا ہے ہے نا میں نے اس کو کس طرح سے کر رکھا ہے یہاں سے جیسے پی تھری سیلیک گیا پی تھری آ گیا یہاں سے کسی بھی منت کی میں اس کی سیل دیکھ سکتا ہوں اس طرح کا اپشن آپ لوگ آپ مطلب بیلٹ کرنا چاہی رہوں گے ہے نا جب آپ سیلیکشن کر بائیں تو مجھے ہی آ جائے یہ سب کیا ہوتا ہے اس میں کوئی پروگرامنگ نہیں لگتی بس ہمارے جو آپسٹ کا فارمولا میں نے تھوڑے ٹائم پہلے پڑھایا تھا سب اس کا کمال ہے ٹھیک ہے تو میں کنٹرول کے جب یہ بنانا آپ کو دکھاتا ہوں کنٹرول سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی ایکسل کے اندر جو ہے کہیں بھی ڈیولپر اوپشن کو بیلٹ کر لی جئے ڈیولپر ٹول بار ہے ہماری ایکسل میں جو ہے آپ کو ایکسل اوپشنز میں جاکے یہاں پہ آتی ہے پوپلر میں ہی ڈیولپر ٹول ٹائب این ریبن اس میں کیا ہوتا ہے اس سائیڈ آپ کا میکرو کا ہے یہاں پہ آپ کے کنٹرول ہیں یہاں پہ دو طرح کے کنٹرول ہیں ایک فارم کنٹرول ہیں ایک ایک ایکٹیو ایکس کنٹرول ہیں ایکٹیو ایکس کنٹرول ہیں جو وہ صرف VBA کے لیے ہوتے ہیں اور جو فارم کنٹرول ہیں آپ کی ایکسل کے لیے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے بٹن کو چھوڑ دیں گے بٹن کا نورملی کوئی خاص use نہیں ہے اس میں یہ آپ کو کسی میکرو کو assign کرنے کے کام آئے گا آپ نے میکرو بنا رکھا ہے تو آپ اس پہ attach کر سکتے ہیں select کر کے بٹن کا کوئی خاص roll نہیں ہے دوسرا ہے اس میں combo box یہ combo box کنٹرول ہے جیسے میں نے آپ کو list دکھائی تھی کسی بھی کنٹرول میں right click کریں گے format control کے اوپر جائیں گے اس میں سب سے end میں چلے جائیں گے کنٹرول پر اب کنٹرول میں first جو ہے input range input range مطلب آپ کیا دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے select کر لیا یہ جنوری سے نومبر تک دیان رکھئے گا اگر میں اس کو ایسے select کروں گا تو نہیں چلے گا یہ single value دکھائے گا مجھے تو یہ خالی row wise value select کرتا ہے میں اس کو اس طرح سے select کروں گا دوسرا ہے sell link sell link وہ sell ہے جو select ہونے سے ایک index position provide کرے گا ہمیں ٹھیک ہے جی تو میں نے جیسے 15 a 15 جو دے دیا اپنا sell link دے دیا 3D shading میں تھوڑا سا 3D test میں دکھائے گا اور کچھ نہیں a 15 کو especially میں تھوڑا سا بڑے font میں کر دوں تاکہ سمجھا ہے اب یہاں سے جیسے ہی میں کوئی value select کر رہا ہے میں نے January select کر رہی تو یہاں 1 دکھا رہا ہے پروری select کیا تو یہ 2 دکھا رہا ہے March select کیا 3 دکھا رہا ہے اب میں اس کے ذریعے اس cell کے ذریعے یہاں پہ control کر سکتا ہوں مال لیجئے P1 ہے سابون اب paste مال لیجئے P1 ہے یہاں پہ میرے پاس index ایک فارمولا تھا اب میں نے کہا کہ اس کو select کر لیا اور کیونکہ اس کے دو ہی خاص ہیں ایک آپ array select کر لیجئے دوسرا آپ row number دیجئے row number جو ہے میں نے کومہ کر کے یہاں سے اتوا دیا یہاں کسی سیل لنک سے اوکے تالہ لگا لو کے باہر سے اگر جاؤ گے تو سنجھے تالہ جاؤ گے باہر تو تالہ لگا لو ہاں جی تو اب آپ جیسے ہی کسی کو select کریں گے January تو یہ P1 کی مجھے سیل دکھا رہا ہے January میں کتنی تھی February کیا February میں کتنی تھی April کیا April میں کتنی تھی ٹھیک ہے جی یہ چیز صحیح دکھا رہا ہے نا تو ایک چیز تو یہ ہو گئی اس form control کی کہ یہ ہمیں کسی بھی list کا index position دے دیتا ہے تو میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا کام کروا کے دکھایا میں چاہوں تو کو وہی کر دوں یا اس کے سامنے کی کوئی بھی index کے ذریعے لے سکتا ہوں index position کو use کرنا دوسری sheet سے بھی لے سکتے ہیں ہاں کسی دوسری sheet پہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو تھوڑا سا depth میں برنے سے پہلے پاس اتنا دھیان رکھئے کہ یہ نا آپ جو range select کریں گے اور اپنی selected index دے گا خالی اور index کی value نکالنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں تو یہ مجھے پالس آئے تو unchecked اس میں خاص بات کیا ہوتی ہے ہم لوگ اس formula کو چھپا کر رکھتے ہیں جو وہ values ہیں ان کو چھپا کر رکھتے ہیں جو ہمارے link کی position ہے کیونکہ یہی راز کھولنے والی ہوتی ہیں ساری یا تو ہم اس کو دوسری sheet میں لگا کے hide کر دیتے ہیں sheet کو ہی hide کر دیتے ہیں تاکہ کیا چل رہا ہے پتہ نہ پڑے ہم اس میں کوئی condition دے سکتے ہیں suppose ہمارے پاس دو طرح کے tax آتے ہیں tax ہمارے دو طرح کے ہو جاتے ہیں مان لیجے کسی بھی ایک condition میں ہمارے 10% لگتا ہے ایک میں 12% لگتا ہے ہم ایک formula کے ذریعے وہ supply کر آ سکتے ہیں کہ اگر یہ check ڈو تو 12% لگا دے otherwise 10% لگا دے تو آپ کے check کے اوپر آپ کی calculation چل سکتی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا control level بنا سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے اب check box کیا کرتے ہیں individually کام کرتے ہیں چیک میں true false کی value دیتے ہیں دوسرا اس میں جو developer toolbar میں اگلا جو ہے ایک radio button ہے یہ بھی check box کی طرح ہی ہوتے ہیں option button کہتے ہیں اسے ہماری programming language میں اسے radio button کہتے ہیں اس کو میں آجا یہ جتنے بھی button ہوں گے آپ ایک کو کلک کریں گے format control کر کے اور جہاں sell link دے دیں گے اس کا یہاں دے دیجئے تو یہ کیا کرتا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جسے list box پہ index دے رہا تھا نا اسی طرح سے اگر کم option ہے تو ہم radio button use کر سکتے ہیں ہاتھ سے لکھ کے اور سیم کام کروا سکتے ہیں جو ہم نے combo box سے کرایا تھا ٹھیک ہے جی یہ بھی index position ہی دے رہا ہے اب جیسے P1 P4 P5 کے لئے میں کیا use کر سکتا ہوں P4 کے لئے radio button use کر سکتا ہوں اس پہ کلک کروں اس کا دکھا ہے اور چلتے ہیں radio button ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں اگر آپ کو الگ سے کچھ اور option design کرنا ہے تو اس کے اندر سے میں نے select کیا group box یہ جو میرا group box بنے گا اس کے اندر جو بھی control ڈالوں گا وہ individual کام کریں گے یعنی یہ specifically اسی طرح کے controls کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک option button لے لیا اور اس کے ساتھ میں دوسرا اور لے لیا اب میں اس کا sell link یہاں دے دوں گا یہ کلک کیا بان ٹو دے رہا ہے تو group box ایک طرح سے group کرنے کے لئے کام آتا ہے یہ index کا ہی ہے انہی نمبروں پہ آپ کو کھیل کرنا ہے اپنے فارمولے سے label label وغیرہ ضرورت نہیں ہے label آپ کو کچھ special سے لکھنا ہے وہ تو آپ text سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے ہاں یہ image کی طرح ہی کام کرتا ہے تو آپ اس میں equal to لگا کے یہ result میں معلومہ display کھرا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی label ہے کیونکہ یہ programming کا part ہے تو اس لئے mostly label use کیا جاتا ہے جہاں فارمول تیرا use ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہے ہمارے پاس کون سا button ہے spin button یہ اتنا سا ہی ہوتا ہے یہ خالی دو ہی دیتا ہے دو option دیتا ہے control میں یہ آپ کے اوپر ہے دیتے ہیں دے دیتے ہیں ہم یہ link چیک کر لیتے ہیں یہ یہ increase ہوتی جاری ہے value یہ decrease ہوتی جاری ہے کتنی کتنی increase decrease ہونی ہے آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں current value کیا رہنی ہے ہے اس کی minimum value کیا ہونی چاہیے one کر دیتا ہوں اور میں نے کہا one to five ہی work کرے increment increment کتنا ہونا چاہیے جیسے میں button دبا ہوں تو کتنا آگے بڑھے ایک ایک کر کے آگے بڑھے دو دو کر کے آگے بڑھے incremental change ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے 5 پہ restrict کر دیا ایک سے نیچے جائے گا نہیں اور 5 سے اوپر آئے گا نہیں ٹھیک ہے جی اس pin button کی طرح یہ ہمارے پاس ہے scroll جو میں نے وہ آپ کو اس میں دکھایا تھا نا اس کا بھی right click کر کے اس کا بھی same property ہوتی ہے current value کیا ہونی چاہیے میں ایک دے دیتا ہوں minimum value ایک maximum value جو ہونی چاہیے maximum value میں اس کی بھی 10 دے دیتا ہوں 100 دے سکتا ہوں جتنا چاہیے اتنا دے سکتا ہوں incremental اس بار کہتا ہوں کہ دو دوکہ ہونا چاہیے page change دس پہ page change ہوگا یہاں بیس کر دیتا ہوں چلو اے کانا چلا گیا بھائی صاحب یہ تو گائے بھی ہو گیا یہاں کچھ یہ خود کی calculation کرنے لگ جا رہا ہے sell link sell link میں یہاں دے دیتا ہوں یہ دو دوکے changes دکھا ہے ٹھیک ہے جی تو same ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس سب کو دکھانے سے میرا مطلب کیا تھا control میں نے بتا دیئے کیسے کام کرتے ہیں اب finally آپ لوگوں کے لئے ایک task ہے میرا جو میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے ہی دکھایا تھا نا یہ میں آپ کے drop box میں یہ ڈال دے رہا ہوں یہ فائل اور یہ دکھا دیتا ہوں ہے کیا میرا یہ کچھ data ہے یہاں اس کی calculation ہے جو controls کی calculation ہے ان کے یہ آپ کو بنانا ہے ہر ایک control میں نے آپ کو بتایا اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے یہ فائل میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو same ایسی بنانی ہے آپ کا task تھوڑا easy کر دیتا ہوں میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ ہے کیا کیا اس کے اندر ہر ایک control پہ جا کے اس کی property دیکھ لیں format control میں کیا کیا لگا ہوا ہے دوسرا یہاں پہ جب میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہ جو value change ہوتی ہے وہ جو ہے ہمارا offset کا formula لگا ہوا ہے جو calculation کے L 12 کو first reference مانتا ہے calculation کا L 12 کونسا ہے L L L نہیں L 12 نہیں ہے دوسرا ہے کیا نام ہے L 22 22 22 اس کو یہ first reference بانتا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے کی value پکڑتا ہے آگے پیچھے کی value پکڑتا ہے ہر ایک logic کو اس کے سمجھیں ہر ایک calculation کو دیکھیں دوسرا confusing جو آپ کے سامنے آ سکتی ہے یہ my sort criteria کیا چیز ہے my sort criteria ایک name define ہے name کی definition آپ کو دیکھنی ہے formula میں جا کے define name ہے name manager ہے اس میں آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی e7 کہہ رہا ہے e7 e7 اپنا کونسا ہے یہ رہا یہ sell link ہے کس کا spin button کا جب میں اس کو کرتا ہوں اپ میں down میں تو وہاں value change ہوتی ہے اگر میں نے اس کو اپ میں کیا ہے تو اس کی value 1 ہے اور میں نے اس کو اگر down میں کیا ہے تو وہاں اس کی value آئی ترکہ چلا گیا e7 ہے نا my sort criteria نہیں 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 یہ اس پہ linked ہے یہاں پہ ایک value ہے sir ہر ایک column کے جہاں پہ ایک value ہے پر color changing میں بھی آپ کو نہیں دکھا رہا ہے یہ جو value ہے ہماری control 1 سے جائیں گے تو custom میں انہوں نے 3 semicolon لگا رکھے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑے دن پہلے value کو غیب کیسے کرنا ہے یہاں نہیں دکھائے گا آپ کو آپ color change کر دیں گے تو بھی نہیں دکھائے گا اس کی custom formatting ایسے ہوگا اس کا انہوں نے reference جو لے رکھا ہے وہ یہاں calculation میں لے رکھا ہے sort order جو ہے ہمارا وہ ہمارے spin button سے چل رہا ہے اب پہ کیا تھا 2 ہو گیا sort order میں change ہو گیا down down جب میں نے کر دیا تو پھر change ہو گیا دو ہی value ہیں اس کے اندر تو اس طرح سے اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں ٹھیک ہے جو یہ کہاں سے e8 سے link لے رہا ہے ٹھیک ہے جو کسی بھی control کا link کسی بھی control کا data آپ کو سب پتہ پڑ جائے گا یہ column کی طرح ہی chart ہے bar chart ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی chart کی formatting آپ copy paste کر کے paste as special کر کے change کر سکتے ہیں paste as special formats آ گئے جی تو آپ کے لئے اتنا big task نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑی چیز بے سک خود بنانا نہ آتا ہو copy کرنا آنا چاہیے کر لیں گے کر لیں گے وہ ہاں جی ناطل جی شکھا جی ہاں ہاں ٹرائی کریں گے آپ اس کو بنا کے دیکھیں آپ کی practice کی ہی classیں چلنی ہیں آج کے بعد اور جہاں جہاں فسو گے وہاں وہاں میں بتاتا رہوں گا میرا جو میرا جو میرا جو میس کا جو portion وہ ایسے ہی چلے گا میں آپ کو task دوں گا آپ کو کرنے ہوں گے جہاں فسیں گے ملک کر کے ملک ہاتھ میں کچھ فائلیں ہونی چاہیے تب ہم اس کو correct کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں تو آگے اس کا بھی next میں آپ کہیں تو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ یہ چارٹ میں نے کیسے بنایا تھا کہاں گیا میرا بڑیا سا چارٹ میں نے delete کر دیا جس میں میں نے کیا کیا تھا اس میں offset کا formula لے کے بہت چھوٹے سے چھوٹے سے اس پہ وہ لگا دیا تھا یہ دیکھیں offset کا formula لگا رکھا ہے جس میں میں نے دو link لے رکھے ہیں یہ والے ان دونوں کو میں نے connect کر رکھا ان سے اب جیسے ہی میں یہاں پہ جیسے ہی میں یہاں پہ کوئی بھی change کرتا ہوں یہ یہاں change ہو جاتا ہے اب offset کا formula کیا کر رہا ہے A1 کو reference لے رہا ہے اگلا جو ہے اس کی row لے رہا ہے B13 سے یہاں سے row لے رہا ہے A13 سے میرا column لے رہا ہے یہ row ہے میری یہ column ہے اب یہاں سے change کرتا ہے یہ پھٹ سے اسی row column پہ پہنچ جاتا ہے offset formula ٹھیک ہے جی تو یہ والا بھی بنانے کی کوشش پہلے آپ وہ بنا لیجئے یہ تب تو سب اپنے آپ بن جائے گا اس میں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ سارے ہی بنا کے دے دوں مجھے نیچے والا تو نکل جا باہر یہ جو نیچے والا ہے یہ ویسے بھی آپ سمجھ میں آنے والا نہیں اتنا چارٹ کی output مجھے خود نہیں سمجھ جا رہی بڑے بڑے مینجروں کو سمجھ میں آنے والی ہوگی اب scatter chart وغیرہ مجھے تو column ہی سمجھ میں آتے ہیں یہ scatter اور یہ سب حالانکہ ان سب کا دیکھنا ہے آپ فارمولا میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے جو ہوتا ہے logic main ہوتا ہے beta آپ دیکھ سکتے ہیں logic کیا لگایا ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے یا management کے person کا ہوتا ہے calculation ہے یہاں تھوڑے سے آپ کو خود کو logic develop کرنے میں مدد کرے گی اب میں میرے صاحب سے پہلے خود سمجھیں پھر میں ایک ایک چیز اس کی clear کر دوں گا یہ اتنی لمبی چوڑی calculation کیوں ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کا مطلب زیادہ آپ سے بنے گا بھی نہیں آپ یہ first portion اگر بنا لینا تو آپ کی query solve ہو جائے گی اب جیسے percentile کا ایک formula use ہوا ہے اس میں مجھے نہیں پتا percentile کرتا کیا حالانکہ انہوں نے کچھ percentile ایسے کر رکھا ہے یہ اتنا تو statics ہم نے پڑھا نہیں ٹھیک ہے جی تو اپنا کام کیا copy paste ہے تو ہمیں ایک ہالی یہ والا پڑھانا ہے آپ بنائیے file میں نے آپ کے drop box میں ڈال دی ہے آپ منڈے کو مجھے اس کو تیار کر کے ملیں ٹھیک ہے جی ہم پھر آگے چلیں گے واپس formula پہ آئیں گے ٹھیک ہے جی good night آج کی class سبھا سماپ تو good night good night ڈالد 2 2 2 2